سلام علیکم جی آج کا لیکچر ہے ہمارے پاس کنزرویشن تھیورم فور انرجی آف سسٹم آف پارٹیکلز مطلب کہ بھئی اب ہم سسٹم آف پارٹیکلز کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ انگلر مومنٹم اور لینئر مومنٹم بھی کنزرو رہتا ہے سسٹم آف پارٹیکلز کے لئے تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا انرجی کنزرویشن تھیورم اپلائے ہوتا ہے سسٹم آف پارٹیکل پہ تو جنابے والا اب شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک انرجی کنزرویشن تھیورم فور اس انرجی آف سسٹم آف پارٹیکل تو شروع اس بات سے کریں گے ہم نے ٹوٹل ورک ڈن لینا ہے سسٹم کا کہاں سٹیٹ وان سے سٹیٹ ٹو تک ٹھیک ہے بات یعنی اب میں پورے سسٹم کو سٹیٹ وان سے سٹیٹ ٹو تک لے کے جاؤں گا اور مجھے اس پہ ورک کرنا پڑے گا تو اس ورک کرنے سے اس کی انرجی میں کیا آئے گا چینج آئے گا تو وہ اس پیٹرن پہ ہم انرجی کنزرویشن کو سمجھیں گے مگر اس سے پہلے ایک چیز سمجھنی ضروری ہے ہم نے آئیت پارٹیکل پڑا جب ہم سنگل پارٹیکل کا سسٹم پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ اس پہ دو فورسز لگیں گی ایکسٹرنل فورس اور انٹرنل فورس ایف آئی آئیت پارٹیکل پہ لگنے والی فورس ای فور ایکسٹرنل اسی طریقے سے ایف جے آئی یعنی آئیت پارٹیکل پہ لگنے والی فورس جے کی وجہ سے جے آئیت پارٹیکل اور سمیشن جے کا مطلب تھا کہ آئی کے اردگیر جتنے بھی جے آئیت پارٹیکل ہیں وہ سارے جو آئیت پہ انفلنس کر رہے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کی فورس یعنی ان کا سم دیکھا تھا ٹھیک ہوگی بات تو آج یہ تو ایک سنگل پارٹیکل کے لیے ایکویشن تھی آج جب ہم اس ایکویشن کو دیکھیں گے تو آج تو سسٹم آف پارٹیکل ہے تو آپ دیکھو میں نے سمیشن آئی لکھا ہے یعنی میرے سسٹم میں جتنے پارٹیکل تھے جن کو جب سنگل پارٹیکل تھا تو آئیت کے لئے آرہا تھا تو اب سسٹم کے جتنے پارٹیکل ہیں ان سمام آئیت پارٹیکلز کو سم کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں تو ٹوٹل تب ہی آئے گا اگر ہم تمام آئیت پارٹیکلز کا سم لیں گے تو آج آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کے ساتھ سمیشن آئی لکھا ہوگا مطلب سگم آئی مطلب کہ تمام آئیت پارٹیکلز جو میرے سسٹم کے جتنے بھی پارٹیکلز تھے ان سب کا سم کر کے ان پر یہ ایکویشن لگائی جا رہی ہے ٹھیک ہوگی بات اب جناب ایف آئی ڈاٹ ڈی ایس آئی ایف آئی آئیت پارٹیکلز جتنے ان پر لگنے والی فورس ڈاٹ ڈی ایس آئی تو اب ہم جانتے ہیں کہ جو میرے آئیت پارٹیکل پر فورس لگتی ہے وہ ایکسٹرنل پلس انٹرنل ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ آئیت فورس کو ریپلیس کر دیا ایف آئی ای پلس سگما جے ایف جی آئی کے ساتھ اور شروع میں پھر دیکھ لیں ایف آئی سمیشن ڈالاوہ میں پورے سسٹم کو ڈسکس کر رہا ہوں اچھا اب اس ایکویشن کو ایکویشن نمبر ٹو کی صورت میں لکھ لیتا ہوں اور اس انٹیگرل کو دونوں پہ الگ الگ اپلائے کر دیتا ہوں ایف آئی ای جو ایکسٹرنل ہے اس کا ڈی ایس آئی کے ساتھ ایک دفعہ انٹیگرل لے لیتے ہیں اور جو انٹرنل فورس ہیں اس کا ڈی ایس آئی کے ساتھ لے لیتے ہیں تو ایکویشن نمبر ٹو میں اب تین پیرامیٹر ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کو ایک پیرامیٹر دکھائی دے رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ دو پیرامیٹر دکھائی دے رہے ہیں مجھے کرنا کیا ہے میں اب اگر میں آپ کو آؤٹلائن سمجھاؤں تو مجھے ان تینوں کی ویلیوز چاہیئے پہلے ہاتھ میں میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو سالو کروں گا پھر رائٹ ہینڈ سائیڈ کے ان دونوں فیکٹرز کو سالو کر کے ویلیوز نکالوں گا اور دیکھوں گا کیا انرجی کنزرویشن اپلائے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہوگی بات تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے شروع کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو ٹرم ہے ہمارے پاس یہ جو آپ دیکھ رہے ہو f1.dsi state 1 سے state 2 تک یہ مجھے کیا سمجھائے گی یہ مجھے سمجھائے گی کہ difference in total kinetic energy ہوں گا state 1 سے state 2 تک جاؤں گا تو سسٹم کی kinetic energy میں difference کتنا آئے گا تو ہم اسے کیسے دیکھیں گے t2 minus t1 کے طور پہ دیکھیں گے اور kinetic energy کا tool تو آپ سب کو جانتے ہیں 1 by 2 m v square ہوتا ہے i کیوں ڈالرہا کیونکہ میں آئیت پارٹیکل کو discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے جناب اب میں ایک آئیت کو تو نہیں discuss کروں گا میں تو سمیشن سگما پورے سسٹم کے لیے discuss کروں گا تو آپ جانتے ہیں f آپ نے کیا پڑھا ہے rate of change of momentum پڑھا ہے تو اس فارمولے میں f i کی جگہ ہم m i dv by dt لگا دیتے ہیں m i اگر آئیت تمام پارٹیکل جب میں نے سسٹم آپ کو پڑھایا تھا پارٹیکل تو میں نے سمجھا پایا تھا کہ ہم یہ assume کریں گے کہ سسٹم میں مجود تمام پارٹیکل کا mass کیا ہے constant ہے تو m i integral سے باہر آجے گا آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس dt dt سے کٹ جے گا اب v i اور dv i بچ گیا آپ کے پاس جیسے آپ اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں تو جنابے والا اب آپ کے پاس v i آگے اس کا derivative ہے تو ہم اس کی power بڑھا دیں گے اور اسی power سے divide کر دیں گے boundary condition لگ جے گی آپ کے پاس تو جناب آپ نے یہاں پہ ایک چیز سمجھنی ہے آپ نے i کی جگہ two اور one نہیں لگانا اگر آپ i کی جگہ two اور one لگائیں گے وہ تو second particle کی energy بن جے گی اور یہاں one لگائیں گے تو first particle کی بن جے گی مجھے system مجھے system کی یہ system کی energy ہے kinetic energy state two پہ یہ system کی kinetic energy state one پہ تو t2 minus t1 یہ سمجھنی ہے یہاں پہ اکثر بچے گلتی کر دیتے ہیں کہ is کی جگہ two اور one لگا دیتے ہیں جو کہ two is particle number two یا particle number two یا particle number one کی energy بن جے گی تو ایسا نہیں کرنا آپ نے پورے system کی جو state two پہ energy تھی وہ دیکھی پورے system کی جو state one پہ energy تھی وہ دیکھی تو t2 minus t1 آ جائے گا ٹھیک ہوگی بات اب اگر ہم کہیں گے total energy کیسے two لیں گے آپ کہیں گے one by two summation i m i v i square summation i کا مطلب ہے کہ میں نے تمام particles کے mass کی جو آئیت mass تھے ان سب کو sum کیا ان کی total kinetic energy نکال لی اچھا اب اگر میں اس kinetic energy کو in term of center of mass سمجھنا چاہوں تو وہ ذرا سمجھیں یہ بھی بہت ایک اہم بات ہے اب ہم جانتے ہیں اس وقت کے recording کہ آپ کے پاس v i ان دونوں کا vector sum ہوگا یعنی center of mass کی velocity اور جو آپ کے پاس center of mass کے along about جو velocity ہوگی v i prime تو ان دونوں کو sum کریں vector plus v i prime vector تو اب آپ نے کیا کیا جنابے والا آپ نے یہ value میں فارمولے پہ place کر دی تو چونکہ i square velocity vector ہے dot product آجے گا تو آپ اس dot product کو open کریں گے تو آپ کے پاس یہ factor multiply ہو جائے گا یعنی just square open کرنا just like a square plus b square plus 2 a v vector ہم یہاں پہ ایک طرح سے لگا دیں گے تو آپ نے دیکھا 1 by 2 m تو پہلے v v سے multiply کرے گا تو v square آجے گا پھر آپ نے v i prime ور square دیا تو آپ کے سمجھ جو یہاں پہ ہے اس کو آپ نے کس طور پہ لکھا rate of change of position vector with from the about center of mass to dr prime آجے گا اب یہ term equation number 3 میں آ رہی ہے this one جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو اس term یہ کیا بتاتی ہے یہ مجھے center of mass کا ریڈیس vector بتاتی ہے کس میں coordinate system میں اور اس coordinate system کا origin کہاں ہے اس کا origin بھی center of mass ہے یعنی کیا بات کہ آپ center of mass position vector بنا رہے ہو تو position vector تو کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے origin سے point تک اب point ہی origin پہ پڑا ہے تو اگر وہ point ہی origin پہ پڑا ہے تو اس color vector تو بنے گئی نہیں تو آپ کا آجے گا null vector تو یہ term بات جائے گی دو term لکھ دیا میں نے کیونکہ میں نے پورے system total mass کی بات kari v square آجے گا یعنی center of mass کی جو آپ کے اب آپ کو equation number 4 میں دو terms دکھائی دے رہی ہیں یہ دو terms کیا بتاتی ہیں اگر آپ اس پہلی term کو دیکھو تو یہ جو first term آ رہی ہے تو یہ آپ کو بتا رہی ہے center of mass کی velocity کس کے گرد about origin یہ بس سمجھ نا آپ نے کہ یہ جو term ہے یہ kinetic energy ہے میرے پاس center of mass کی about origin تو یہ second term کیا بتاتی ہے یہ total kinetic energy بتاتی about center of mass کہ center of mass جو آپ کی kinetic energy بنے گی تو آپ کے پاس یہ about origin term ہے اور about center of mass total energy دونوں سے مل کے بنے گی اگر آپ اسے سمجھ نہ چاہیں تو یہ rotational اور spin kinetic energy کا concept آ جاتا ہے تو یہ آپ کی طرح سے rotational kinetic energy term ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ spin concept ایک طرح سے دے سکتے ہیں planets کے point of view سے اگر آپ دیکھیں تو جناب یہ تھی ہمارے پاس kinetic energy کی term two کی جو right hand side وہ میں لکھ لی یہاں پہ تو اسے میں equation number five کا نام دے دیا اب اس میں بھی آپ دیکھو دو factor آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو پہلے میں ایک factor کو دیکھتا ہوں f external force والے factor کو تو اب میرے پاس آئیت particles ہیں میں سارے آئیت نکالی جا سکتی ہے drive کی جا سکتی ہے کہاں سے single potential سے کیا مطلب جو آپ کے پاس force ایک vector ہے وہ function ہے کس scalar کا جسے ہم نے gradient کا concept دیا تھا تو آپ کے پاس ایسا کب مانیں گے جب external force کو میں کیا آپ particle آ رہے تو اب آپ نے کیا سمجھ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو v آئی ہے یہ کیا سمجھ آ رہا ہے یہ مجھے potential دے رہا ہے کس کا external force کا اور ہم اسے کیسے لیں گے آئیت gradient سمجھ گے اور یہ coordinate ہم آ رہی والے use کریں گے جو آپ دیکھ سکتے یہاں پہ اس کو origin کے لئے آسے دیکھیں گے تو جناب اب آپ کے پاس first term ہم یہاں سے لے لیتے ہیں equation number five کی جو first term ہے اسے لکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ f i external dot dsi آپ f i کو جانتے ہیں minus del v آجے گا تو negative باہر لے لیں گے ہم یہاں سے اور ہم جانتے ہیں gradient d over ds آجے گا ds ds سے کٹ جے گا simple integral بات جے گا d آپ سے ختم ہو جے گا تو آپ کی boundary condition آجے گی تو آپ نے یہاں پہ بھی ایک چیز دھان رکھنی ہے i کے ساتھ one اور two نہیں لگانا یہ اگر آپ i کی جگہ one two لگا دیں گے تو particle number two کا potential بن جے گا مجھے تو پورے state کو discuss کرنا ہے یعنی پورے system کو discuss کرنا ہے پورے system کی state number two پہ potential کتنی ہے پورے system کی state number one پہ potential کتنا ہے تو جناب اس طریقے سے میں نے کیا کیا میں نے اس کو bracket لگا کے two لگا باؤنری condition دی اسے bracket لگا کے one کی position دی تو اب آپ کے پہ یہ difference in potential energy آگیا two states کا اب اگر آپ دیکھو تو یہ negative positive ہو جے گا یہ آپ لکھ سکتے vi state one minus vi state two جب کہ میں kinetic energy دیکھی تو state two minus state one ki kinetic energy آپ کے پاس آئی تھی یعنی تو آپ کے پاس یہ بنے گا state one kinetic potential energy minus state two negative positive ہونے سے تو یہ opposite آ جاتی ہے کس کے لحاظ سے kinetic energy کے لحاظ سے اچھا تو یہ تو جو فرس term تھی five number میں اسے discuss سیکنڈ term کو discuss کرتے ہیں میں دیکھیں میں نے دو دفاع summation ڈالا اب summation آئی تو آپ سارے سمجھ رہے ہیں کہ میرے سسٹرم میں آئیت particle جتنے تھے میں نے سب کو جمع کر دیا اب یہ جی آئی اور جی آئی کے ساتھ دیکھو کہ لکھا برابر نہیں ہے یعنی آئیت particle جی آئیت پارٹیکل کے برابر نہیں ہے ہم عموماً عظیوم کرتے ہیں کہ آئیت particle less ہے کس سے جی آئیت سے چلیں وہ ایک بات کی بات discuss کریں گے آپ ان دونوں integral کو کٹھا کر بھی لکھ سکتے ہیں وہ آگے جا کے میں لکھوں گا یہ مجھے کیا سمجھا رہا ہے یہ سمجھا رہا ہے کہ جی پارٹیکل نے جو فورس لگائی آئیت پہ اور آپ نے ڈی ایس دیکھ لیا جتنے فاصلے سے آپ نے دیکھا اس چیز کو تو اب اس سیکنڈ فیکٹر کو میں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ نیچے تو اس کو سمجھنے سے پہلے پھر اور اب آپ انٹرنل فورس کو بھی کیا کنسیڈر کر رہے ہیں کنزرویٹیو اگر کنزرویٹیو ہیں اگر اگر یہ ہیں تو میوچل فورس جو ہوگی یعنی جو آئیت جی پہ لگائے گا وہ ہم پوٹینشل سے نکال سکتے ہیں پوٹینشل فنکشن سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ میوچل فورس ہوگی نیوٹن کا تھرڈ لہ لگتا ہے ایکشن اور رییکشن والا تو اب اگر کہو کہ اب آپ نے ایف آئی جی نکال لے تو مائنس گریڈی اوف وی آئی جی آجے گا اچھا تو اب یہ جو پوٹینشل ہے میں سارا جانتا ہوں کہ یہ دسٹنس کا فنکشن اب ذرا یہ دیکھیں وی آئی جی میں لکھا آر آئی مائنس آر جی یعنی یہ جو پوٹینشل آیا آئی اور جی کے درمیان یہ دو پوزیشن کے ڈیفرنس پہ آرہا ہے یعنی آر آئی مائنس آر جی دو ویکٹرز کے ویکٹرز لیندھ ہیں ان کی ڈیفرنس سے آرہا یہ تو اچھا جی اگر میں آئی اس کا گریڈینٹ لے لوں اور جی اس کا گریڈینٹ لے لوں یعنی آئی اس پارٹیکل کی بھی میرے گریڈینٹ دیکھنا ہے تو مجھے پتا چلے گا کہ جو آئی اس پارٹیکل کا گریڈینٹ لینے سے فورس آئے گی جو جی اس پارٹیکل کا gradient لینے سے force آئے گی وہ forces کیا ہوں گی وہ forces equal ہوں گی مگر ایک دوسرے کے کیا ہوں گی opposite ہوں گی بات سمجھ جا رہی ہے یعنی مجھے پتہ ہے کہ جب میں gradient لیتا ہوں کسی scalar چیز کا تو vector چیز آتی ہے جہاں پہ force آئے گی وہ force equal ہوگی جب میں i-at اور j-at کا لوں گا مگر وہ force ایک دوسرے کے کیا ہوگی opposite opposite کیوں ہوگی کیونکہ وہ جب آر آئی مائنس آر جے کا لوگ ہے ڈیریویٹیو تو مائنس آئی آجے گا کس کی وجہ سے جے ایتھ گریڈینٹ کی وجہ سے اس کو میں سمجھاتا ہوں کچھ اس طریقے سے میں نے کیا لکھا کہ ایف جے آئی برابر ہے مائنس ایف آئی جے کے یعنی نیوٹن لا لگایا تھرڈ لا ایکشن اور ری ایکشن برابر رکھے مگنیچوڈ میں ڈیریکشن میں کیا آگئے اب یہ فورس فنکشن آف گریڈینٹ تو ہے نا تو اب فنکشن گریڈینٹ اور پوٹینشل تو ایف جے آئی کو میں نے کیا لکھا مائنس گریڈینٹ آئے وی آئی جے پلس کیا میں نے کس کے گریڈینٹ جے وی آئی جے اب یہاں پہ بھی نیوٹنیو آنا تھا مگر وہ نیوٹنیو اس فورس والے نیوٹنیو کی وجہ سے کیا ہو گیا پوسٹیو ہو گیا تو اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جناب پوٹینشل تو دسٹنس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے مگر آپ کے جو فنکشن ہے جو آپ کا گریڈینٹ ہے وہ پوسٹیو نیکٹیو آپ کے پاس آ رہا ہے ڈیریویٹیو جو آپ نے لیا ویکٹرز کا اچھا جی اب ان دونوں کو اگر ہم کٹھا کر کے لکھ دیں ہنس اس چیز کو تو ایف جے آئی جو آپ نے لیا وہ مائنس گریڈینٹ وی آئی وی آئی جے یہ بیچ میں برابر کا نشان ڈالاو ہے تو یہاں پہ بھی میں نے برابر کا نشان ڈالا اور یہ چیز برابر آگئی آپ دیکھو دونوں فورسز ایکوال ان مگنیچوڈ ہیں اپوزٹ ان ڈائریکشن ہیں اسی طریقے سے ان کے گریڈینٹ فنکشن بھی ہم نے لکھ دیئے تو اب آپ کیا لکھ سکتے ہو کہ بھئی آپ کے پاس گریڈینٹ وی آئی جے آر آئی مائنس آر جے برابر آجے گا کس کے آر آئی مائنس آر جے ایف ایف یہاں پہ کیا لیا ہم نے کوئی سکیلر فنکشن لے لیا جیسے میرے پاس پوٹینشل ہے اچھا جی اب کیا ہے جناب اس چیز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں مزید تو آپ نے وی آئی جے کو آپ نے کہا کہ یہ ایک فنکشن ہے پوٹینشل فنکشن ہے کس چیز کا ہے ڈیفرنس آف سم ادر پیئر آف ویکٹر اسوسییٹی ویڈا پارٹیکل یہاں پہ تو ڈسٹنس کے ساتھ میں نے اسوسییٹ کیا نا کہ پوٹینشل کو اسوسییٹ کیا ہے کہ آپ کے ڈسٹنس کے ساتھ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ڈسٹنس کے ساتھ ہی ہو ادر پیئر آف ویکٹر بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ یہ ریڈ میں لکھا ہو ہے ویلاؤسٹیز ہو سکتی ہیں انٹرینزک سپن اینگلر مومینٹا ہو سکتا ہے مگر یہ صرف سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے سکیلر فنکشن جو آپ نے لیا ہے وہ آپ کے پاس پوٹینشل ان چیز ان ویکٹرز کا بھی فنکشن ہو سکتا ہے یعنی پوٹینشل ویلاؤسٹیز کا فنکشن بھی ہو سکتا ہے یہ جو پوٹینشل آئیت جیس کے درمیان ہے یہ سپن اینگلر مومینٹا کا بھی فنکشن ہو سکتا ہے اچھا جی تو مدے پہ واپس آتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ فورسز ایکول ہیں اور آپوزٹ ہیں مگر یہ فورسز ضروری نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ان پارٹیکلز کے ساتھ ساتھ الانگ ہوں اچھا آگے چلتے ہیں چونکہ فورسز کندرویٹیو ہیں تو ہم اس چیز کو لکھ سکتے ہیں سم موف پیرز کی صورت میں یعنی کہ آپ نے کیا کیا کہ جو آپ کا سیکنڈ فیکٹر تھا دس وان ایف جے آئی اس کو پیر کے پیٹرن پہ لکھ دیا تو اب آپ دیکھو کیسے لکھو گے آپ نے کیا کیا یہاں سے وان سے ٹو سٹیٹ تک لیا آپ نے گریڈینٹ آئے وی آئی جے ڈوڈ ڈی ایس پلس گریڈینٹ آپ نے اس پیٹرن پہ لکھے اب جو ڈیفرنس تھا آر آئی جے ہم نے لکھا وہ آر آئی مائنس آر جے ہے تو یہ جو گریڈینٹ آپ لے رہے ہو یہ ڈسٹنس کے لحاظ سے لے رہے ہو وہ ڈسٹنس آر آئی جے ہے یعنی کہ اگر آپ اس فیک سے دیکھیں تو یہاں سے یہاں تک آپ کا جو ڈسٹنس میں بدلاؤ آ رہا ہے اس کے لحاظ سے گریڈینٹ لیا جا رہا ہے آئی ایت اور جی ایت پارٹیکل کے اندر تو آر آئی جے آرہے آپ کے پاس تو اب آپ نے کیا کیا کہ گریڈینٹ آر آئی جے کے لحاظ سے دیکھا ٹھیک ہے اب ہم اگر کہیں کہ آئی جی ایت یہ سمجھنے والی بات ہے آئی جی ایت گریڈینٹ آپ نے لینا ہے تو جنابے والا آپ نے کیا کیا کہ ڈیل گریڈینٹ آئی وی آئی جے یا مائنس gradient j vij کو برابر کر دیا gradient ij اور potential ij کے یعنی یہ جو دو چیزیں تھیں آپ کے پاس آپ نے ان دونوں کو replace کر دیا ایک ہی چیز کے ساتھ وہ کیا تھا کہ gradient ij اور vij کے بات سمجھے ہیں یعنی وہ دونوں factor جو تھے یہاں پہ اس کو بھی آپ کس سے replace کر سکتے ہیں gradient ij اور vij کے ساتھ اور اس کو بھی کس سے replace کر سکتے ہیں gradient ij اور vij کے ساتھ دو دفعہ یہ factor آئے گا کتنی دفعہ factor آئے گا دو دفعہ کیونکہ اس میں بھی استعمال ہوگا اور اس میں بھی استعمال ہوگا پھر آپ کیا کروگے distance جو آپ نے دیکھنا ہے state 1 سے state 2 تک آئیت اور جیت کے درمیان میں دری مائنس ڈی آر جے کے طور پر اسے برابر کیا جا سکتا ہے دری جے لیا جا سکتا ہے اس کا مطلب اب آپ کو اس کی value بھی پتا ہے اس کی value بھی پتا ہے ڈی ایس آئی کی اور value ڈی ایس جے کی value بھی پتا ہے ان کے difference بھی معلوم ہے تو اگر ہم یہ integral اس پر term میں value لگا دیں یعنی اس میں یہ values place کرتے ہیں تو آپ کیا لکھنے والے ہو gradient ij gradient potential ij ڈی ایس آئی منٹ ڈی ایس جے تو اب آپ نے کیا کیا displacement کو position vector کی language میں لکھیں تو جیسے میں نے یہاں پہ کیا تھا تو ڈی آر آئی منس ڈی آئی جے ڈی آر آئی جے لکھا جا سکتا ہے تو یہ ایک factor آ گیا اب میں نے کہا تھا کہ یہ دو دفعہ استعمال ہوگا کیوں دو دفعہ ہوگا کیونکہ pair ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس یہ اتنا بڑا factor ہو جائے گا کیونکہ ایک دفعہ مجھے اسے آئیت کے لیے حاصل دیکھنا ہے اور ایک دفعہ جیت کے لیے حاصل اس سارے کو دیکھنا ہے تو ہم اس کو صورتر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ بھئی اس کے برابر آجے گا minus one by two اس میں sigma i sigma j اور state one سے state two تک gradient آپ کے پاس ij vij dot dr آ رہے گا اب یہ dot product آ رہی ہے تو آپ کے پاس dot product ہے تو اس لیے directive ہے direction آ رہا ہے یعنی کہ ایک divergence کا concept آ رہا ہے آپ کے پاس تو اگر میں اسے simple dot product لینا چاہتا تو میں dot ختم کر دوں گا تو direction ختم ہو جائے گی یہ negative sign مجھے decreasing pattern بتا رہا تھا تو میں نے وہ ختم کر کے تو simple اسے کر دیا کس طور پہ یہی factor ہے اس میں سے اب آپ دیکھو gradient جو یہاں سے del کا function ہے وہ drij سے cancel ہو جائے گا جب آپ dot ختم کرو گے سادہ dot بن جائے گی تو وہ آپ کا vij صرف بچے گا جس کی boundary condition one سے two تک ہوگی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے یہاں پہ کیا تھا اس جگہ پہ کہ یہ اس factor سے cut جائے گا ڈی ایس ڈی ایس سے simple vij بچے گا تو اسی pattern پہ آپ کے پاس یہ چیز یہاں پہ بچے گی یہ آپ نے value place کی تو اس جگہ پہ vij one سے two تک آ گیا تو اب آپ کے پاس جو second آپ کا factor تھا اس کا جو آپ بھی آ چکا ہے تو total potential energy کیسے نکلے گی جو equation number six بنی تھی اور جو آپ equation number seven بنی ہے اس کو میں equation number five کی آپ ڈال دیتا ہوں right hand side پہ یعنی کہ یہ جو equation number five تھی آپ کے پاس this one اس میں اب اس کی value بھی معلوم پڑ گئی اس کی value بھی معلوم پڑ گئی دونوں values ڈال دیں تو وہ دونوں values ڈال کے آپ نے برابر کر دیا اس چیز کے کہ بھئی potential جو energy ہے وہ برابر آجے گی system کی کس قسمation ivi plus one by two اب آپ کے پاس دیکھو دونوں integral کٹھے کر کے لکھ رہی ہے i اور j کو مگر یہ بتا دیا ہے کہ i اور j برابر نہیں ہیں i الگ ہے j الگ ہے i's کی value اور ہے j's کی value کچھ اور ہے تو یہ potential i اور j کے ساتھ آپ نے لکھ دیا تو اب یہ جو آپ کے پاس term بان رہی ہے جسے میں one by two کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ internal energy بتا رہی ہے system کی ٹھیک ہے تو second term internal energy کو discuss کر رہی ہے internal potential energy کو اب یہ جو internal potential energy ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں zero نہیں ہوتی عام طور پر مگر یہ vary بھی کر سکتی ہے تو آپ کے پاس جب ہم rigid body کا case دیکھتے ہیں تو یہ internal potential energy ہمیشہ constant رہتی ہے یعنی یہ میں second term کو اب سمجھا رہا ہوں کہ second term in journal in journal zero نہیں ہوتی مگر یہ vary کر سکتی ہے مگر rigid body کے case میں یہ vary نہیں کرتی کیا رہتی ہے constant رہتی ہے rigid body کسے کہتے ہیں ایک ایسا system of particle جس میں distance fix ہوتے ہیں یعنی آئی اور جے ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جا سکتے دور بھی نہیں جا سکتے جب distance fix ہو گیا تو potential fix ہو گیا تو ہم کہتے ہیں وہ time کے ساتھ vary نہیں کرتے اس کا مطلب internal forces کوئی work ہی نہیں کرتی تو آپ کے پاس total energy کیسے آ جاتی ہے وہاں پہ کہ potential plus kinetic اور kinetic شروع کی state کی اور بعد کی state کی kinetic اور potential کا سمجھ سیم رہتا ہے تو آپ کے پاس total energy conserve رہتی ہے کب جب external اور internal forces کیا تھے conservative تھیں تو آپ نے دیکھا تھا کہ جب میں نے یہ topic آیا تو میں نے جب internal forces کو study کروایا تو تب بھی میں نے کہا کہ internal forces conservative ہیں اور جب میں نے external forces کا کہا میں نے تب بھی کہا کہ external forces کیا ہیں conservative ہیں تو آپ کے پاس total energy conserve رہے گی آپ particle of system میں اگر external اور internal forces کیا ہوں گی conservative ہوں گی تو یہ آج کے دن کا lecture تھا آپ نے energy کی conservation سمجھی system of particles میں ہم نے left نے دیکھا کہ system میں جو kinetic energy کی change آتی ہے state one سے state two تک وہ آپ کے برابر برابر ہوگی state two پہ kinetic plus potential in case of rigid body کیوں rigid body میں internal forces ہیں وہ تو change نہیں ہوگی مگر internal وہ change ہو سکتی ہے تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ